اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو مائی چینل ایڈوکیشن مید جیا کیسے آپ لوگ مید ہے سب ٹک ٹک ہوں گے خیرین سے ہوں گے تو آج ایک کافی لمبے گیپ کے بات میں آپ کے لئے لکھیا ہوں کہ افسور علمی کی جو بک ہے ایڈوکیشن کی بہت ہی بہترین یہ بک ہے اور اس میں کومبینیشن ایڈوکیشن ہیں فرم ڈیفرنٹ بکس اور کچھ نیو کسٹنز بھی ہیں جو بہت زیادہ ہیلکفل ہیں لیکسٹر ایڈوکیشن اور ہرمسٹر کی پیپریشن کے لئے تو اس کی تین ویڈیوز جو ہیں وہ میں نے اپنی چینل پر ڈالی ہیں تو بہت ساری ریکویس تھی کہ اس بک کو جو کونٹینیو کے آجائے مزید ویڈیوز ڈال جیں تو ایم گوئنگ تو اپلوڈ one مور ویڈیو فور یو بیپل سو ان تک 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 نہیں اپنی ویڈیو کیونکہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ پیسٹن ہے تو چل دیں پیسٹن میں one کی طرف پرسٹ پیسٹن ہے جو کون کونسی ایسی جو چیزیں ہیں جو کہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں کرکلم کی فلفلمنٹ میں ان کے کرکلم کو جب ہم بناتے ہیں تو کون سی چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں تو یہ چار چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ فور ایلیمنٹس ہیں اور یہ چاروں بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں تو اس کا اگر میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں سب سے پہرے تو کیا ہے اوبجیکٹیوز ہے اس کے بعد کونٹینٹ ہے اور اس کے بعد میتھڑولوجی ہے اور ایویویشن ہے تو کبھی ایک بار یہ چیزیں جو بھول بھی جاتی ہیں تو اس کا میں آپ کو ایک کی ورڈ بتا دیتی ہوں اس سے آپ کو جو ہے نئی ورڈ کبھی بھی نہیں بھولے گا سی او ایم ای یہ کیا بن گیا ہے کام کام کا ورڈ بن گیا ہے تو اس کام کے ورڈ سے آپ جو گریکلم کے elements کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے سی مین کونٹینٹ او مین اوبجیکٹیوز ایم مین میتھولوجی اور ایم مین ایویویشن اگر ہم سکھ میں سواز دیکھیں تو اوبجیکٹیوز جو ہے وہ پہلے آ جائے گا ٹھیک ہوگا اور کونٹینٹ اس کے بعد دن میتھرزوز اس کے بعد جای نیکسٹ کammersن ہے بیئنگ سائس اف ویزڈم philosophy aims at search for reality ہمیشہ philosophy وہ reality کی تلاش میں رہتی ہے philosophy literally means love for wisdom کیونکہ آپ کو بتا ہے philosophy فلا اور صوفیہ سے نکلہ ہے فلا میں love اور صوفیہ میں wisdom so love for wisdom اس کا مطلب ہے the process of curriculum is dynamic تو یہ question وہ اکثر ہی پوچھا جاتا ہے in your school curriculum is dynamic یا پھر one way ٹھیک ہے تو آپ نے dynamic کو ٹھیک کرنا ہے اس کے بعد ہے the term dash has traditionally been used to cover all the process curriculum development اچھا curriculum development میں cover all the process کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں curriculum implementation بھی آ جاتا ہے curriculum construction بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے curriculum evaluation بھی آ جاتا ہے تو یہ سارے جو process ہے وہ تمام کے تمام کہاں آئیں گے curriculum development میں آ جائیں گے ٹھیک ہوگے اس کے بعد جی effective teachers treat all students not equally ٹھیک ہے جو effective teacher بھی آ جاتا ہے تمام students کو equally treat نہیں کرتا the component of curriculum to check the progress evaluation ٹھیک ہے ان کے curriculum کو جب ہم نے analyze کرنا ہے تو ہم evaluation ہی کریں گے اس کے ٹھیک ہے evaluation ہم دیکھیں گے اس میں کیا weakness ہے کیا چیز ہمیں بہتر کرنی چاہئے ٹھیک ہے کیا چیز جو ہے وہ ہمیں نکال دنی چاہئے کوئی سے چیز کو مزید add کرنا چاہئے تو evaluation کے ذریعے سے پھر مزید ہم جو new objectives بناتے ہیں اور پھر curriculum کو جو ہے وہ revise کرتے ہیں اس کے بعد جی elements of curriculum are again آگئے ہیں elements of curriculum 4 جو میں نے آپ کو کم کی ورٹ سے بتایا تو آپ نے نہیں بھولنا again objectives content methodology or evaluation اس کے بعد جی mode of the score mode کیا ہوتا ہے جی کسی بھی آپ کہلو اب یہ جو numbers دیئے ہیں میں اس میں جو number سب سے زیادہ دفعہ آیا وہ ہے وہ mode ہوگا ٹھیک ہے mode سمپلی کون سا ورٹ ہے جو زیادہ دفعہ i think so 4 ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو mode ہوگا وہ 4 ہوگا آپ نے چیک کر لیا یہاں پہ کیا ہے تو میں نے randomly just ایک اندازہ لگایا کہ اس میں 4 number جب زیادہ دفعہ آیا تو 4 ہی ہے والکہ لکھا ہوگا تو 4 جو ہے وہ اس پہ mode ہے ٹھیک ہوگیا ایک mean ہے word ایک ہے mode اور ایک ہے median تو ان تینوں کا جو آپ کو concept ہونا چاہیے ٹھیک ہے mean تو simply جو average ہم نکالتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ numbers کو add کر کے پھر اس numbers جتنے وہ number ہوں کے چاہے وہ 10 ہیں چاہے وہ 5 ہیں اس کے ساتھ اپنے divide کر دینا تو ہمارا mean آ جائے گا ٹھیک ہے median جو ہے وہ ہمارا middle والا جو number ہوگا وہ ہمارا median ہو جائے گا اور mode جو سب سے زیادہ دفعہ آیا وہ number ہے وہ ہمارا mode ہوگا ٹھیک ہے اس کے پاس how many parts اور parts کے نام بھی اکثر پوچھ لیا جاتے ہیں پہلے part کا نام ہے preliminary pages second کا نام ہے main body اور third کا ہے appendices ٹھیک ہو گیا اچھے یہ next آب ہی گیا ہے first part of research report is preliminary pages اور last portion کونسا ہے appendices ٹھیک ہے اور اگر second پوچھ لیا جائے یا middle پوچھ لیا جائے تو آپ نے main body کو ٹک کرنا ہے اس کے بعد جی basic of experimental research تو experimental research کی بنیاد کیا ہے hypothesis ہے ٹھیک ہے کیونکہ جب ہم نے experimental research کرنی تو ہمیں hypothesis پہلے create کرنا بڑھتا ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ ہم اپنا جو ایک ہوئے کہتے ہیں tentative ایک اندازہ لگانا guess لگانا کسی بھی چیز کے بارے میں تو وہ پہلے جو ہے وہ ہمارا basic ہوگا example of research by purpose تو basic or applied ہے ٹھیک ہے ویسے تو action بھی research by purpose ہی ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ answer basic or applied کیونکہ option کے مطابق ہی ہم نے ٹک کرنا ہے basic or applied research by purpose حضرت بھجی research studies from research study ہے وہ کہاں سے start ہوتی finding a problem ٹھیک ہے of course research جب ہم نے کرنا ہے تو پہلے ایک problem ہمارے پاس ہوگی تو ہی ہم اس کو جو ہے سالو کرنے کے لیے سارا جو research کا procedure اس کو فالو کریں گے ٹھیک ہے تو first step جو ہوتا ہے وہ finding a problem next is random sampling is necessary experimental research ٹھیک ہے experimental research میں جو random sampling ہم کرتے ہیں the main source of innovation is human mind ٹھیک ہو گیا اچھا کہیں پہ اس کہاں سے لکھا ہے book تو book نہیں ہے human mind ہے ٹھیک ہے کیونکہ انسانی دماغ کو استعمال کرتے بھی ہم new innovations لے کے آتے ہیں new inventions بھی ہوتی ہیں تو human mind جو سب سے زیادہ کہہ لوگ main source innovation کا new چیزوں کا یا new خیالات کا next family is basic institution for socialization of children جو کسی بچے کی کسی بھی لڑکے کی کسی بھی لڑکی کی جو آپ بہترین ادارہ ہے بچے کی socialization کے لیے سب سے پہلے سکول تو بعد میں آئے گا اس کے بعد سولو taxonomy was presented by سولو سب سے خیلے آپ کو پتن چاہیے کیا ہے structure of observe learning outcomes جو بگ زن کولیس نے 1982 میں دی تھی یہ ٹاکسانومی اور یہ جو ہے اس کے دو لیول ہے اور 5 phases یہ بھی اپنی یاد رکھنا ہے بھلکل ٹیسٹ کے لیے جو ہے نا یہ ٹاکسانومی جو بھلکل جاتی ہے اور سٹوڈنٹ سے پہ پر فارمیس دیکھی جاتی ہے ٹھیک ہے نیکس رہی جی دیوی پریزنٹ بیہیوریل ابجیکٹیف تھیری in 1976 اجگر means to bring out اجگر اجگر ایگر بھلکل یہ ایڈکیشن کی ڈیفنیشن دی بھلکل ایڈکیشن کو ایک وراسط سے یا ایک جنیریشن سے دوسری جنیریشن میں ٹرانسفر کرتے ایڈکیشن is the manifestation of the perfection that already exists in human beings ایڈکیشن ہو گیتے کہ کیا ہے ایڈکیشن کیا ہے ایسی انسان کے اندر already موجود ہیں وہ چیزیں ان چیزوں کو just ہم نے کیا کہنے modify کر اس کو ایڈکیشن کے طرف لے کے آنا ہے اس کو ایڈکیشن کے ذریعے سے ہم نے اس چیزوں کو باہر نکال نکال تو ایڈکیشن پولیس پہ میری چینل پہ بہت بہترین ویڈیو بڑی بھی ہے تو آپ پولیس میں چاہیں اور ایڈکیشن ایمپورٹن ٹاپک کے نام سے پلیلیس ہے اس میں آپ پولیس کی دو ویڈیوز ملیں گی ٹھیک ہے تو میں تمام پولیس سی سی لیکی 2009 تک جتنے پولیس سی ساری ایک بریف سی ویڈیوز بناکے اپلوڈ کی دو آپ ضرور دیکھے گا in the educational literature of the arabs which were the following stands for curriculum very important question کہ عربی میں جو curriculum ہے اس کے لئے word use کے جاتا ہے وہ ہے جی منحاج the purpose of education is to make an individual aware of the cosmic power in him and enable him to draw this out to lead a successful life willful education کا purpose کہہ ہے کہ کسی بھی انڈویجوال کے اندر جو بھی آپ کہ لو کہ انرجی ہے اس کو باہے نکالا اس کامیاب جو زندگی ہے وہ گزار سکے ٹھیک ہے education is a social process that enables an individual to lead a balanced life in the society in the light of human academic heritage وہ ہی بار 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 education کی definition is دی education is a formal process that aims the development of the faculties or the individuals so that they may utilize available resources scattered around them again education definition is process is used to use individuals to use to use to use use to 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 use to use to education again education is a process of change in human character attitude and potential that lift man from the animal level to the human level and thereby pave the way to human welfare education is a process which can in some attitude to character to and it to in person to be to and it is an human life life a correlation of subject in the previous class is called vertical design if it the level then horizontal and different level then it be vertical design in inductive method we proceed from specific to general and deductive is general to specific next education is a continuous process of change includes all those activities that make an individual to become a useful member of society this the item difficulty analysis is not appropriate for personality test so item difficulty analysis is not appropriate test the test in which coordination of color sound and visual accuracy is pursued is called sensory ability test sound color visual in sari senses related sensory ability test language test commonly used in attempts at measuring the intelligence of children and mainly with abstract intelligence language test exist innately in the soul of men who hold these views ایڈیاز کی شکل میں ہے اور جو انسان ہے اس کی سول کی شکل میں ہے ان کی روح کو مانتے ہیں جسم کو نہیں مانتے ہیں which philosophy recognizes the right of every individual to an education based upon his capacity to learn یہ ہے جی realism University of Ethiopia was written by Hutchins یہ University of Ethiopia جو تھی وہ کس نے لکھی تھی Hutchins نے لکھی تھی Tyler's curriculum model was given by 1949 تو 1949 میں جو ہے وہ Ralph Tyler نے جو curriculum model دیا تھا اور یہ ایک linear model تھا جس کے four steps تھے اور three sources تھے یہ اپنی یاد رکھنے society student اور subject matter three sources تھے اور four subjects تھے sorry four steps تھے اس Tyler model کے اور جی اس کے بعد اس میں آپ کہہ لو two screens تھے philosophical اور psychological اور Tyler کی جو ہے وہ book بھی تھی basic principle of curriculum and instruction کو چیزی طرح کا نام تھا اور یہ Chicago University میں جو professor تھے Tyler ٹھیک ہے اور ان کو father of curriculum development بھی کہا جاتا ہے اچھا جی نیکسٹ ہے تابا's model of curriculum came in تو یہ 1962 ہے date جو ہے وہ اپنے یاد رکھنی ہے تابا کی 1964 نہیں ہے تابا کی 1962 ہے تابا نے بھی ہلدہ تابا ہی female تھی انہوں نے بھی curriculum model دیا تھا اور ان کا جو model تھا وہ بھی linear ہی تھا اور اس کے لئے یہ seven stages تھی تابا کے model کی یہ بھی اپنے یاد رکھنا ہے اور یہ گراس روٹ پروش تھی ان کی اور گراس روٹ اور اس کے لئے یہ ان کا belief تھا کہ جو curriculum ہے وہ teachers کو بنانا چاہئے اور اس کے لئے سٹوڈنٹ کی need کو دیکھتے بھی جو ہے وہ curriculum منانا چاہئے ٹھیک ہے اور seven steps کی بات کریں تو سب سے پہلے جی آ جاتا ہے diagnosis of needs اس کے بعد selection of objectives then selection of content پھر organization of content پھر selection of learning experiences organization of learning experiences and then جو ہے وہ evaluation ہے تو اس طرح یہ تابا کے جو ہے وہ steps ہیں یہ بہت زیادہ important ہے دونوں model اس لئے میں نے تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتا دیئے what can be measured from an experimental study تو experimental study میں کیا جیس measure کی جاتی ہے treatment effect یعنی کی کیونکہ ہم اس میں دو group بناتے ہیں ایک treatment group ہوتا ایک control group ہوتا تو اس میں ہم نے treatment effect کو دیکھنا ہوتا ہے improving classroom practice in a five grade english class is the best example of action research اب action research کیوں میں سب سے پہلے تو آپ کو بتا کہ یہ action research ہے وہ research by purpose کی type ہے یہاں سے ایک دو question اور بھی بن سکتا جو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر پوچھا جائے کہ research کی کتنی types ہیں basically تو دو ہیں search by purpose اور search by method تو search by purpose میں action applied اور basic ہے جس میں سے جو action ہے جتنی بھی immediate problem ہے روکر problem ہے classroom سے problem ہے teachers کے problem ہے وہ ساری action میں آئے جائیں گے ٹھیک ہے تو اب classroom سے جو بھی problem ہوگی وہ ٹوٹی آپ نے blindly tick کرنا ہے action research کو ٹھیک ہے اس کے پاس which type of items form requires the students to structure a rather long written response up to several paragraphs تو ایسے type items ہے ٹھیک ہے جس میں student نے جو ہے وہ ایک لمبا response دینا ہے ٹھیک ہے کسی بھی چیز کا تو ایسے type میں آ جائے گا اگر restricted دینا ہے restricted response میں آ جائے گا اور اگر کسی ایک word میں دینا ہے ٹھیک ہے تو وہ completion میں بھی آ سکتا ہے اور shot میں بھی آ سکتا ہے اس خلال فروبل was born 21 1782 82 فروبل کے بارے جو بھی آپ نے کونسپٹ اس کو سکھانا ہے اسی طریقے کا بچے کو گفت دے یا rhyming سکھانے تاب اسی ساب سکو سانگ سو گیرا کے سرے سے بچوں کو سکھائیں تو فروبل جو تھے انہوں نے kindergarten کا method دیا تھا اور یہ 21 1782 کو پیدا ہو گئے تھے aptitude test help to سٹوڈنٹ اٹٹیٹوڈ آر موسی میجرد بائی کویسٹینیرز تھے کویسٹینیرز کیوں کیونکہ کویسٹینیرز پہ سیٹ آف کویسٹینز ہوتے ہیں اور ان کویسٹینز کو جن سے بھی ہم فیل کروائیں گے تو ہر سٹوڈنٹ یا ہر بندے کا جس سے بھی ہم فیل کروانا اس کو اٹٹیٹوڈ ڈیفرنٹ ہوگا ٹھیک ہے فار جمپل ہم کوئی ڈسکرپٹیو ڈیسرچ کر رہے ہیں ہم کسی موبائل کے برانڈ کے بارے ہو سکتے ہیں کسی کو سامسنگ کا موبائل اچھے لگتا ہوگا کسی کو نوکیا کا آئی فون تو ہر کوئی جو ہے وہ اپنے پرسیپشن کے مطابق اپنے اٹٹیٹوڈ کے مطابق جو ہے وہ کو فیل کرنا ہے تو اٹٹیٹوڈ کو جاننے کے لیے ہم فیل کرواتے ہیں اس کے پاس بھی which technique studies individual intensively case study case study qualitative research کی ڈائپ ہے کسی بھی individual کو ایک whole in depth study جو ہے وہ کی دیکھتے ہے ٹھیک ہو گیا the idea of kindergarten school was given by froble ٹھیک ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا froble نے kindergarten system method concept دیا تھا ٹھیک ہے kindergarten of children for children child development should be according to the development laws given by froble تو یہ بھی froble نہیں دیا تھا test measure what it aims to measure is called validity validity کیا ہے کہ کوئی بھی test جس چیز کو measure کرنا چاہتے ہیں اگر test اسی حساب سے بنایا گیا تو that test will be valid for example اگر ہم بچے چاہتے ہیں کہ ہم نے بچے کو جمع کے سوال کروائے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم چیک کریں کہ بچے جمع کے سوال آتے ہیں یا نہیں اور ہم test بھی جمع کے مختلف questions کا test بنائیں چیک ہے ہم چیک بھی ہوئی کرنا ہے تو that test will be valid لیکن اگر ہم چیک تو جمع کے سوال ہی کرنا چاہ رہے ہیں بچے understanding test ہم منس کے سوالوں کا بنا کے حل کرو تو that test will be not valid ٹھیک ہے کیونکہ جو چیز ہم نے measure کرنی ہے test بھی اسی کا ہی بنانا ہے then وہ valid ہوگا otherwise نہیں next if you are perennialist you will assert music and art perennialist educational philosophy ہے اور یہ old conservative philosophy old values پر believe کرتی ہے تو اس میں music اور art کو بہت زیادہ stress دیا جاتا اس پہ textbook is an example of the sported curriculum ٹھیک ہے sported curriculum کیوں ہے کیونکہ جب بھی ہم نے بچے کو پڑھانا ہے آپ کہ لوں کہ سپورٹ کرتی ہے جو curriculum کو فولفل کرنے کے لئے ٹھیکس بک ہے a type of evaluation that is performed at the end of any program Diagnostic ہے اور summative ہے جو at the end ہوتی ہے وہ summative اور during ہوگی تو formative which gift is consisted of square and triangle tablets تو یہ فرابل کا ایک سارا concept ہے جس میں اس نے different gifts کو یوز گیا تو 7 gift تھے جس میں square triangle کا tablet ہے وہ 7 gift میں آئے گا next is the project which is carried out by the groups of individual is called social project sophia is a greek word which means wisdom ھیک ہے یہ phila and sophia سے لیا گا ان کے philosophy سے wisdom ہے democracy and education was written by john Davie اس کے بعد Davie explores the relationship of the external world the mind and knowledge in his book so Davie نے external world mind and knowledge کا relation what book میں ڈالا تھا experience and nature idealism concerned with mind آپ know idealism who believe in mind which type of curriculum organization is used for different concepts in the same class horizontal which type of curriculum organization is different but same class is horizontal and different class or different level cover use to vertical tick the total process of designing implementing and evaluating in curriculum is called curriculum development which means you can get all steps to go next is the following definition of education reconstruction of experience this is very important and famous definition reconstruction of experience and the time reconstruction concept the posterior knowledge depends on observation posterior knowledge depends on observation and prior knowledge independent observation and we identify in matching type test permissive for the items for which match is sought so premissive we have seen column A and column B simply here if I understand column A and response we clash short answer items are answered by word phrase numbers and symbols is a complex form of objective type so this definition is grown old not given curriculum is interpreted to mean all the organized course activities and experiences which students have under the direction of school whether in the class or not is said by Hilda Taba to this definition is designed to be administered to one person at one time it says individual test the test having clear and ambiguous scoring criteria is known as objective type test and ambiguous scoring criteria objective type test like MCQ is subjectivity doesn't have bias ness doesn't examine the examiner if it is correct then one marks will one mark if it isn't then it will not get simply subjective میں اس سے تھوڑا سا آپ کہلو کہ باعثنیس آجاتی ہے مرزی سے بھی اگزامینر چاہو کہ کمارکس زیادہ بھی دے سکتا ہے کم بھی دے سکتا ہے which type of test typically comprises two columns تو یہ جن matching exercises جیسے column میں ہوتا ہے column A, column B which test requires the students to match a series of responses with corresponding items in stimulus list تو یہ بھی matching exercise ہے a list of three or more choices from which the exam is required to choose the correct one تو three or more choices کے بعد آگے تو یہ multiple choice ہیں ٹھیک ہے mcqs measurement may be defined as the act of assigning numbers are symbols to characteristics of objects as well as people, events or other things according to rules in which type of test we can measure a maximum proportion of the content جس میں ہم زیادہ تر area جو content کا measure کر سکتے ہیں تو that is subjective type test اچھا جی in which method criteria is fixed percentage ٹھیک ہے ہم نے ایک percentage رکھی ہو دیا جس میں criteria جو fixed رہتا ہے like 40 marks والا بچہ پاس ہے تو وہ criteria رکھا ہے ٹھیک ہے وہ percentage ہے کہ 40% والا بچہ پاس ہے باقی جس سے نیچ والے سارے fail ہیں وہ ساتھ کرکلم کنسیس تو 4 elements تو کرکلم 4 elements پر مجھتو ہے یہ کس نے کہا تھا یہ میڈ نے کہا تھا والا بچہ پیر کیا ہے ساتھ کرکلم 5 انترپرating test is called testing personality is not typically a variable considered when evaluating the technical quality of a test جب بھی ہم کسی بھی test کی quality کو جو ہم evaluate کرتے ہیں تو personality جو ہے وہ اس کی اس کو considered نہیں کیا جاتا the student's ability to analyze assessed through extended response items a good test has a clearly defined purpose and set of scoring rules what type of remains a historical search can find physical printed and hard written hand written ان کے historical research میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جتے بھی جو research ہم نے کرنی ہے جس پارے میں اس کے لئے physically printed جو بھی data ملے گا ہم اس کو consider کریں گے how can data be expressed in descriptive research quantitatively descriptive research میں ہمیشہ quantitatively جو data ہوتا اس کو ہم دیکھتے ہیں education is a social and conscious activity by which society takes steps to transmit its religious cultural social moral تو یہ بھی definition education کی the communication takes place between two people is called interpersonal communication very important یہ جو concept آپ سمجھ لیں سمجھ لیں اگر دو مختلف لوگوں کے درمیان ہو رہی ہے between کا جو word یہاں پہ آ رہا ہے وہ اپنے یاد رکھنے ٹھیک ہے یہ between communication اگر between two people ہو رہی ہے تو یہ interpersonal ہے ٹھیک ہے اور اگر communication exchange of message among organization members that will be called intrapersonal ٹھیک ہے between کا word آئے گا تو آپ انٹرپرسنل ٹھیک ہو گیا اس کے بعد is the communication exchange of message between organizational and outside individual اب یہاں پہ پہ between کا بات آگیا تو یہ انٹرپرسنل ہے communication communication کا ایک process ہے communication makes instructional process interesting ٹھیک ہے یعنی کہ ہم نے کوئی چیز ڈلیبر کرنی ہے تو communication کے ذری سے وہ چیز جو انٹرسٹن ہو جاتی ان کے کتے بچوں نے جو ہے وہ اسٹرکشن کے ذری سے جیس جو ہے وہ سیکھ لیا وہ ہم کیسے پتا چلے گا achievement test سے achievement test کو ہوتے ہیں جو نورولی ہم سکول میں ٹیس ایکزام گارا لیتے ہیں وہ achievement test کہلاتے ہیں the founder of the concept of IQ تو یہ ہے جی William Stern جس کنفیوز کرتا بچوں کو یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز کلیر کرتی جاؤ mental testing پہ سب سے پہلے کام بینے نے کیا تھا اور اگر فرمولے کی بات کریں تو وہ سٹر نے دیا تھا لیکن اگر فل فرمولے کی بات کریں with 100 یا revise کیا تھا فرمولے لکے 1916 میں وہ ڈرمن نے کیا تھا یہ اپنے یاد رکھ رہے ہیں education is a social process by which encompasses all aspects of human development the test measures intelligence یہ انگلینڈ میں انہوں نے سب سے پہلے کام کیا تھا انگلینڈ کی گورنمنٹ کے کہنے پہ تیرہ سال کے بچے تک جو ٹیسٹ لیئے تھے ایک epistemology in philosophy deals with knowledge اور ontology ہے اس میں ہم reality کو دیکھتے ہیں اس کے بعد again education کی definition ہے چلیں جی آج کے لئے ہم رکھتے ہیں اتنا ہی ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو چاہے گی انشاءاللہ next ویڈیو میں اگین اس کے remaining pages کو ڈسکس کریں گے آج کے لئے اتنا ہی ویڈیو پسند آئے تو like ضرور کیا کریں چینل پہ نہیں تو چینل کو ضرور سبس